آپ کے سامنے جو داستان پیش خدمت ہے وہ داستان اس بلک کے لیے اپنا خون بہانے کی یہ داستان ان ہزاروں پروانوں کی جنہوں نے اس بلک کے لیے اپنی جانوں کو نچاور کیا یہ داستان ان دیوانوں کی جنہوں نے آزادی کو پروانوں کی طرح چاہا اور شما کی طرح جلے یہ داستان ملک کے ان لوگوں کی جنہوں نے مذہب عوم ملت سے اوپر اٹھ کر اس مذہب کو اپنی ماں مانا اور اس کے لیے جان دی یہ داستان راجہ فکرم عدت کے پوتے ان کا نام راجہ فکرم عدت کے ان کے نام پہ ان کی قربانیوں کی اور ان کے دربار کی تو آپ کے سامنے پیش ہے داستان راجہ فکرم عدت کے ایک ایسی تعلیم آجاؤں گا تو میں پھر وہی کہوں گا پھر دواب نے کہا ایک ایسی پکڑ کے لاؤں کونے ہماری ریاست کا یہ سناکتا رہوں گا جو راجہ فکرم جو پریشان تھا کہ انگریز اس ہندوستان پہ قبضہ کیا چاہتا ہے کیا صورت ہو کیا تطبیر ہو کہ میری تو اپنی ریاست میں اتنے جہچند ہیں کہ میں ان سے آجز ہوں کہ راجہ فکرم عادت کے جاسوسی کا ذمہ دار علی بن سوفیان کے ساتھ راجہ فکرم بیٹھے ہیں علی میں ان انگریزوں سے نہیں گھبراتا میں فقط اپنی ریاست کے ان باغیوں سے ان پتروں سے ان دو چہرے والے لوگوں سے خار کھاتا ہوں میں عازیز ہوں ان سے جو دھوکہ دیتے ہیں جو پیٹ کے پیشے سے خنجر ڈالتے ہیں بس ہو میرے قابو میں آ جائیں کہ علی تم اپنی چاسوسی کا مہکمہ اتنا مصبوط کرو کہ ایک شخص ایک فرد بھی دوگلے چہرے والا میری ریاست میں نہ رہ پائے میں قسم کھاتا ہوں اس ویشور کی کہ انگریز ایک خلت تو کیا ساری دنیا کہا جائے وہ اس ہندوستان پہ اپنے کاؤں نہیں جمع سکتا علی ہماری ریاست میں ہمارا وزیر جو ہمارے باپ کے زمانے سے ہے ناجی سنگھ ہمیں شباہ ہے اس کے اوپر ہم اپنے چاسوس لگا دو حضور آپ کا ایک بال بھلنگ رہے آپ کا حکم ناجی سنگھ پہ تو میری خود نگاہ ہے بس آپ پوچ میں بھڑتی بڑھائیے ہم کس قدر بھڑتی بڑھائیں تم ایک کام کرو ان داستان سنانے والوں کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ عوام میں وہ داستانیں سنائیں اور لوگوں کو تیار رکھے اس ملک پہ چاند دینے کے لیے کہ بخت آنے پہ اس شہر کا اس ملک کا ہر شخص فوجی نمہ ہو تو داستان کو بلائے گئے وہ آئے انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم داستان کو تو خادم ہیں اگر وہ انگریز ہمیں قتل کیے جاتے ہیں ہم تو جنت بچے ہیں اگر انگریز تمہیں قتل کرتا ہے تو قتل ہو جاؤ کہ ہزاروں سال کی خلامی سے بہتر ہے ایک زمہ کی آزادی کی زندگی داستان دو تمہارا یہ فرض ہے کہ تم لوگوں کو جلاؤ جاؤ اور انہیں داستانیں سنو تو داستان کو ادھر گئے علیوی کوفیان نے دربار سے رخصت لی اور یہ ناجی کا گھر ناجی سنگھ جو راجہ بکرم کا وزیر ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے حرام سے رقص دیکھ رہا ہے رقصائیں ناچ رہی ہیں کہ اس کے دروازے پہ دستک ہوئی ہے کوئی بوڑا شخص آیا ہے ناجی سنگھ حرام سے آہا کیا ہندہ رقص آہا کون آیا ہے کوئی بوڑا شخص دروازے پہ آیا ہے کوئی کیا معاملہ آیا ہے اس وقت بنا کر دو حضور اس کے ساتھ میں بڑی خوبصورت ایک افسرہ ہے وہ آپ کی خدمت میں لائیا ہے تو ناجی اکتم سے بڑا اچھا افسرہ دروازے پہ اچھا اس نے ان کو مہمان کھانے میں بیٹھایا ہو کسیدہ کے چہرے پہ پڑھتا یہاں کیا معاملہ ہے حضور یہ ایک میری آدمہ ہے لونڈی ہے میں نے اسے حاشل کیا ہے اور پٹا چلا کہ آپ ایجی خواتین سے بڑے اہم کام لیتے ہیں تو شو میں نے اس کو تیار کیا ہے یہ سیاست میں ماہر ہے یہ شاعری میں ماہر ہے یہ رقص میں ماہر ہے یہ جاشوچی میں ماہر ہے یہ ہر کام میں ماہر ہے تو شخص نمی سی داڑی کالی چادر اڑے بیٹھا حضور ناجی نے کہا ترا صورت دکھاؤ ہمیں صورت دے گی وہ فکرے واقتہ ہو گئے یہ حسن یہ سنہرِ بال یہ خوبصورت